سواگت ہے آپ کا ہمارے یوٹیوب چینل میں میرے پیارے دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ نئے مسیح لوگ جو آتے ہیں انہیں وہ لوگ بہت کی کنفیوزن میں رہتے ہیں کہ پاس کئی سے کیا جاتا ہے یا پھر ہم ایک پاس کئی سے کرے اور کرے بھی تو ایک سبتہ میں کتنے بار کرے کس دن کرے اور کتنے بجے سے لے کر کتنے بجے تک کرے یہ سب کنفیوزن اس کے من میں رہتا ہے تو میرے دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ لوگوں کا وہ کنفیوزن دور کرنے والے تو اگر آپ بھی جاننا چاہتے ہیں آج میں اس ویڈیو میں بتاؤں گا کہ آپ اپواس کب اور کئی سے کرے اور دن میں کتنا بجے سے لے کر کتنا بجے تک کر سکتے ہیں اور ایک سبتہ میں بہت سے لوگ بہت سے لوگ بولتے ہیں کہ ایک سبتہ میں کتنے دن کرے تو وہ بھی آپ کو پتا چل جائے گا اس ویڈیو میں آپ اس ویڈیو میں اینڈ تک بنے رہے تو چل جائے سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں کہ اپواس کب اور کئی سے کریں تو میرے بھائیو آپ کو جب من کریں تب اپواس کر سکتے ہیں کیونکہ بھائیو میں ایسا لکھا نہیں ہوں کہ آپ کو اسی دن اپواس کرنا ہے کوئی دن ایسی کوئی دن نہیں ہے دوستو اگر آپ کو جب من کرتا ہے جب آپ کو پرمیشور اگوائی کرتا ہے تو آپ اپواس رکھ سکتے ہیں کیونکہ آپ جتنا پرمیشور میں مریں گے آپ اتنا آسس پائیں گے اس لئے آپ کو جب دل کرتا ہے آپ تب اپواس رکھ سکتے ہیں بہت سے لوگ سوچتے ہیں کہ اپواس کئی سے کیا جاتا ہے اور اپواس کئی سے کرے تو دوستو اس میں کوئی بات نہیں ہے کہ ہم بھوکے رہ کر اپواس کرسکتے ہیں آپ ایک ٹ تب کھانا بھی کھا سکتے ہیں اگر آپ کو پیاس لگتے ہیں تو ایک ٹ้ تب پان بھی پیش سکتے ہیں کہ اگر آپ دن میں اگر ایک دن اپواس کرتے ہیں شبہ سے لکر شام تک تو آپ ایک ٹیم پانے بھی پیچھ سکتے ہیں یا ایک ٹیم تھوڑا ہلکا کھانا بھی کھا سکتے ہیں اس میں کوئی یہ نہیں ہے کہ آپ بھوکے رہے آپ کو بھوک لگا ہوا ہے لیکن آپ جب جستی آپ کو بھوک پہ دھیان ہے لیکن آپ کھانا کھانے نہیں رہے سارت دن اسی پہ دھیان ہے کہ کب اپواس کتم ہوگا اور ہم بھوزن کریں گے تو ایسا کوئی دکت نہیں ہے اگر آپ کو بھوک لگتی ہے تو آپ جا کے کھانا کھا سکتے ہیں ایک ٹیم ہلکا سا تھوڑا سا کھانے اس طرح سے بھی اپواس ہوتا ہے تو آپ اس طرح سے اپواس کر سکتے ہیں اور بہت سے لوگوں کا من میں یہ رہتا ہے کہ یہ ایک دن میں کتنے وجہ سے لے کر کتنے وجہ تک اپواس کریں آپ اگر شویرے جگتے ہیں جس دن آپ اپواس رکھنا چاہتے ہیں اس دن آپ شویرے اٹھ کے پرمیشور سے بول دیجئے پراتھنا میں بول دیجئے کہ ہاں پرابو آج کے دن میں چھے بجے سے لے کر سام چھے بجے تک اپواس رکھوں گا آپ سام چھے بجے سے لے کر سام چھے بجے تک اپواس رکھ سکتے ہیں اگر آپ کے من میں ہے کہ ہم اتنا اپواس نہیں رکھ سکتے ہیں یا کوئی کارن ہے نہیں رکھ پائیں گے تو آپ چھے بجے سے بارہ بجے تک یا ایک بجے تک آپ کو جتنا دل کرے آپ کو پرمیشور سے جتنا اگوائی کرے آپ اتنا اپواس رکھ سکتے ہیں بہت سے لوگ 40 دن دن تک اپواس رکھتے ہیں بہت سے لوگ 7 دن تک لگتار نہ دن میں کچھ کھاتے ہیں نہ کچھ پیتے ہیں دن دن بھر 7 دن تک اپواس کرتے ہیں آپ کو جیسا پرمیسر اگوائی کریں آپ کو ایسے اپاس کر سکتے ہیں اس میں کوئی دکت نہیں ہے اور اگلا سوال ہے کہ ایک سبتہ میں کتنے دن اپواس کریں آپ کو جب من کریں جتنا دن من کریں آپ اتنا دن کر سکتے ہیں اس میں کوئی دکت نہیں آپ ایک دن بھی کر سکتے ہیں سبتہ میں دو دن بھی کر سکتے ہیں اور یہ کوئی فکس نہیں ہے کہ آپ اتنا ہی دن کریں اپواس اور یہ ضروری بھی نہیں کہ آپ یہ بہت سے لوگوں کے مند میں یہ سوال ہوتا ہے کہ کون کون سے دن اپواس کریں یہ کوئی دن فکش نہیں ہے آپ جس دن من کریں آپ پرمیشر سے بول دیجئے پرمیشر آج میں فاسٹنگ میں ہوں آپ اس دن اپواس رکھ سکتے ہیں اگر آپ کو بھوک برداشت نہیں ہوتا تو آپ ہلکا سا ایک ٹیم بھوزن لے سکتے ہیں اس میں کوئی دکت نہیں اگر آپ اپواس میں ہیں تو آپ دن بار بائیبل پڑھیں زیادہ سے زیادہ ٹیم پرمیشر کے ساتھ ویتید کریں اس کے ساتھ پراتنا میں بنے رہے ہیں پرمیشر کا بھجن سن سکتے ہیں آپ پرمیشر کے ہی سارے چیزوں میں لگے رہنا ہے اور ایسا نہیں کرنا ہے کہ آپ اپواس میں اور جا کے کھیل رہے ہیں یہ کر رہے ہیں وہ کر رہے ہیں ایسا ہی نہیں کرنا ہے جس دن آپ اپواس رکھتے ہیں اس دن آپ کو پرمیشر کے ساتھ ٹیم بیتانا ہے اس کے ساتھ پراتنا کرنے ہیں باتیں کرنا ہیں تو یہ تھے آج کے ویڈیو میں یہ تھے کچھ باتیں جو میں نے آپ کو بتایا اور ایک پارٹ اور میں بناؤں گا پاس کے بارے میں اس کو میں پوری اچھی طرح سے بناؤں گا اور ڈیٹیل سے سارے چیز کو بتاؤں گا شروع سے لے کر ان تک تو اس ویڈیو میں اتنا ہی آج کے لئے دھنیا بات